ازمہ بخاری صاحبہ نے جو ایک بات کی ہے یہ بڑی افسوسناک شرمناک بات ہے کیا انہوں نے اب حرکت کی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی لیکن پھر نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک بڑی خبر آج کل میڈیا پر گردش کر رہی ہے لیکن مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی مزاک ہی ہے میں اسے مزاک کیوں سمجھ رہی ہوں اس پر میں آپ کو تفصیلاً آگاہ کروں اس میں کو ناظرین ازمہ بخاری اور اسمینہ پاشا میں شدید لڑائی اسمینہ پاشا نے ازمہ کو لائی پروگرام میں شرمندہ کر دیا ہمیں آیا کا درس دینے والی پہلے اپنے خود کے فلیش بیک کو تو دیکھو بار بار شادی کب جا کر تمہیں شرم آئے گی اسمینہ پاشا نے آٹ تو حدی کر دی ازمہ نے شرم سے سرس جگھا لی گیا آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو میاں نواز شریف نے پنجاب کے لیے کیا پھر شباز سپیڈ آئی اور یہ سارا جو ہے ایک مشکل ٹاسک ہے کیا مریم صاحبہ اس کو کس طریقے سے حال کر لیں گی کیا کر سکیں گی اس طرح سے میری گزارش یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہی ہیں جو اس وقت یہ پنجاب کا محاد سنبھال سکتی ہیں بہت حالات خراب ہو سکتے تھے بلکہ ایک ٹائم پہ بڑا مشکل تھا ہمیں اپنے آپ کو رزیس کرنا لیکن جب آپ ٹریری بینچیز پہ ہوتے ہیں تو بہت ساری ریسپونسیبیلیٹی بھی آپ کے ساتھ ٹیسٹ ہوتی ہے ہاں اس کو چلانا صرف گورنمنٹ کا نہیں آپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ تھوڑی بہت میوزک تو ایسے چلنا چاہیے بائے جمہوریت کا حسن ہو تھوڑا بہت رہے وہ قانون اور رونز و پوسیجر کے اندر ہو وہ کسی کو نقصان پہچانے کی اور پاکستان کے نظام کو نقصان پہچانے کی کوشش پہ نہ ہو تو کوئی مزائکہ نہیں وہ ان کا اتجاج مارے سارا آنکھوں پہ لیکن اگر وہ کسی سازش کو جو ہے وہ ہمیشہ جو کرتے رہے ہیں کوئی سازش کریں گے کوئی فتنہ فساد کی کوئی سپر لیٹیو ڈگری پہ چلے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ نہ قابل برداشت نظام خائد صاحبہ آپ نہیں سمجھتی کہ جو وہ اپنے تحافظات کا اظہار کر رہے ہیں اس کے اوپر اگر ایک کمیٹی وغیرہ کوئی بنا دی جائے یا ان کے جو معاملات ہیں ان کو ایڈریس کر لیا جائے تو اس میں پہل اگر حکومت کرے تو زیادہ اس میں یقینی طور پر سپیس بھی بنے گی اور ان کو بھی لگے گا کہ بھئی یہ ایک گوڈویل جیسچر ہے جو رہنماں ان کے پکڑے ہوئے ہیں جن کو ابھی تک چھاپے پڑھ رہے ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہیں کارکنان کے حوالے سے مقدمات کے حوالے سے ان سب چیزوں میں اگر تھوڑی سی نرمی دکھائی جائے کچھ تھوڑی سی فراختلی کا مظاہرہ کیا جائے تو ایک اچھا confidence building measures جنہیں کہتے ہیں وہ ہو جائے اور باتچیت پھر اچھے محال میں پھر ہم بھی کچھ دور لگائیں کہ بھئی دیکھیں انہوں نے اتنا کچھ کیا اب آپ بھی تھوڑے ساتھ بیٹھیں اچھے بچے بن کے نہیں ان کو تو خیر آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے سو جی پوری امید ہے لو جو مرضی کر لیں وہ نو مائی کر کے بھی اچھے بچے ہیں اگر تو میں کیا کروں اگر ابھی بھی جو ہے وہ ملک کے اندر اتنا بڑی مارکہ آ رہی الیکٹو کے آگئے نا آگئے الیکٹو کے اب آپ لوگوں نے ان کے ساتھ چل رہی ہیں جی let me complete let me complete اگر وہ ابھی بھی جو ہے وہ تمام طرح اگر وہ باوجود معصوم مشلوں کو لگتے ہیں تو میں پھر اس کو پر صرف افسورت کر سکتی ہوں لیکن میری ذاتی رائے میں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے اس بیان سے ان کی اصلیت سامنے آگئی ہے دیکھیں آپ کو دیکھیں نا آپ کے وہ سیاسی مخالف ہیں آپ کا موقع تو اس سے مضبوط ہو رہا ہے کہ جو آپ کہتے تھے کہ وہ ملک سے مخلص نہیں ہے وہ تو اس موقع کو تقویت مل رہی ہے لیکن اس بات کو چھوڑے ان سے آگے چلتے ہیں میرے خیال سے تو ایسے ہی کسی کو بھی چاہے وہ پی ایم ایل این کی وہ قیادت یا پی ٹی آئی کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو میرا خیال ہے یہ بہت ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے وہ ملک دشمن ہے پہلے یہ تھے بچارے ملک دشمن وہ ہو گئے تو یہ سلسلہ بس ختم کر دیں اب ملک دشمنی کا نہیں سمینہ ایسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو ایپل اور اورنجز کا تقابلی جائزہ نہیں ہو سکتا ایپل ایپل کے ساتھ ہوگا اورنجز اورنج کے ساتھ ہوگا ہم نے کیا کیا تھا جو ہمارے پر غداری اور بغاوت تک کے مقدمے مجھ پہ آج بھی ہے غداری کا بھی ہے بغاوت کبھی ہے لیکن یہاں پر ایکس ہیں یہاں پر بات نہیں ہے کسی کے کہنے کی بات نہیں اور میں نے تو نہیں کہا میں نے کہا اپنے آپ کو محبے وطن پاکستانی کہتے ہیں میں نے نہیں کہا میں نے کوئی ڈیکلی ڈیشن نہیں دی کہ وہ محبتت پاکستانی نے لیکن ان کی حقیقتیں نہیں دیکھی اور یہ دیکھیں نا یہ عمران صاحب یہ تینشن یہ ہے کہ سمینہ جاتی بات شعور ایک پڑی لکھی ہماری انکر جو ہے اس کو تینشن نہیں ہو رہی مجھے چار ہی ہے مجھے تینشن ہو آپ کو میں حسنی اپنے دراتی اچھی نہیں نگ رہی آپ کو دل چاہ رہے ہیں میں تینشن میں آ جاؤ آج سمینہ کو بھی تینشن ہو جائے گی آپ مجھے یہ بتائیں میں تو سر جو پچھلے دو سال سے ملک کے ساتھ ہوئے نا میں اس پہ ہی بڑی تینشن میں ہوں کہ جس طریقے سے میں ہم تو جب سے آنکھ کھولی ہے آپ نے دیکھا ہی ہے ملک نازک دور سے گزر رہا ہے ازما سہبہ مجھے تو مجھے تو دوزار چودہ سے تینشن ہو رہی ہے مجھے تو اس وقت سے تینشن ہو رہی ہے ہاں جی ہم اپنی جو ہے وفاداری ثابت کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ عمران صاحب کے پر سے دل تھا کہ صدر علوی صاحب نے ٹوکا پکڑا ہوتا اور ان کے نکلنے کے بعد انہوں نے ٹوکے سے سیاسی مخالفین کو جو ہے نا وہ ان کے ان کو نیستو نبوت کر دیا ہوتا وہ نہیں کر سکے علوی صاحب اور اب وہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو باتا ہے ان کے بیٹے کو بھی ٹکٹ انہوں نے مانگا تھا ان کو ٹکٹ رکھ نہیں دیا گیا کراچی سے اور یہ جو آن این آف کرتے رہے ہیں جو وہ کر سکتے تھے جتنے جوگے وہ تھے بچارے لیکن یہ بڑی کلیر ہے اس کو پر آئین کے پوزیشن اب یہ فرما دیجئے آزمہ بخاری صاحبہ بات اپورٹنٹ ہے اکیس دن کے اندر اندر اگر اجلاس بولانیا جائے تو ویل ان گوڈ اگر صدر علی مملکت اکیس دن کے اندر اجلاس نہیں بولاتے جو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں وہ پہلے سمریز کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں وہ حلب برداریوں کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں اس کے بعد آٹومیٹکلی سپیکر کومی اسمبلی جو ہے وہ اجلاس بلا سکتے ہیں جو انتیس فروری بنتا ہے تو انتیس فروری کو صدر علی صاحب الٹا بھی لٹک جائیں تو اجلاس تو ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ فرما دیجئے پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ کیابنٹ میں نہیں آ رہی کہہ رہے ہیں حکومت ہم بنا رہے ہیں ساتھ ٹھیک ہے ووٹ دے دیں گے شہباز شریف صاحب کو لیکن کیابنٹ میں نہیں آئیں گے آئینی عودے بھی لے لیں گے تو یہ پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ رہا ہے جو سولہ مہینے کی گورنمنٹ تھی اس میں انہوں نے کافی ساتھ بھی دیا لیکن اس کے جگہ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الیکشن کیمپین میں پی ایم ایل این کے اوپر خود ہی ساتھ تنقید بھی کرتے رہے جیسے کہ وہ پہلے اپوزیشن میں رہے ہیں تو لگ رہا ہے وہ دوبارہ ان کے پاس وہ ہتھیار ہے جس کو وہ آپ لوگوں کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کی ریالائزیشن ہے خود پی ایم ایل این کے اندر دیکھئے ہمیں ہتھرہ کی ریالائزیشن ہے لائرہ ہم بھی سیاست کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی کہا جو بھی تنقید کی اس کا فائضہ تو ان کو نہیں ہوا ان کا نقصان ہی ہوا ان کا خیال یہ تھا کہ انٹی جو عمران خان جو انٹی پی ایم ایلنگ بوٹ جو ہے اور وہ جو ہے وہ شاید اس کو کیش کر لیں وہ نہیں ہو سکا ان سے میری گزارش یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہی ہیں جو اس وقت یہ پنجاب کا محاذ سنبھال سکتی ہیں اور انہوں نے اپنی کیپیبلیٹیز اور ایبیلیٹیز کو بہت سالوں سے تو وہ اس کو منوا بھی چکی ہیں بلکہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی اس کے مطرف ہیں اور اس لیے وہ سب سے زیادہ خوف کی علامت بھی ہوتی ہیں سیاسی مخالفین کے لیے بھی اور ہماری پارٹی میں میاں نواز صاحب اور شباز صاحب کے بعد مریم نواز ایک ایسی چخصیت ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں جنہوں نے سٹرگل بھی کیا اور ایک مقام یہاں تک جو ہے ایک پروسٹر کے ذریعے پہنچی ہے جہاں تک ان کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنی کی بات ہے اس پر کوئی دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے مران صاحب اس لیے کہ ایک تو ان کو جو ہے یہ گائیڈنس حاصل ہے میاں نواز صاحب کی اور میاں صاحب کو یہ جو ایمپریشن دیا گیا گیا کہ وہ سیاست میں سے ریٹائر ہو رہے ہیں یا سیاست میں ان کا مددخل نہیں ہوگا ایسا بالکل نہیں ہے ان کی گائیڈنس ان کے نگرانی پنجاب حکومت کے اوپر بھی اور فیڈل حکومت کے اوپر بھی موجود ہوگی اور مریم نواز صاحب کے بالکل اگر میں کہوں کہ شولڈر کے ساتھ میاں نواز صاحب کھڑے ہیں اور وہ اپنا وہ ایکسپیرینس جو ان کے پاس ایس چیف منسٹر پنجاب بھی تھا اور اس کے بعد تین دفعہ ایلیکٹر پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی جو ان کا ایکسپیرینس ہے جو ان کی ایک لیگیسی ہے اس کو مریم نواز صاحب انشاءاللہ اللہ لے کے چلیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس شباز صاحب کے فوٹپرنٹس ہے جس کو آج بھی انڈاؤٹیڈلی جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر سب سے بہتر ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ مانا بھی ان کی ایک شناخت موجود ہے اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ ہی ایک تو پارٹی ٹیئر کے اندر بھی ان کی جگہ بنتی ہے اور دوسرا قابلیت کے حوالے سے بھی میں سمجھ رہوں کہ ایک نیا موڈل ملے گا آپ کو خاتون کا آپ کو پتا ہے کام کرنے کا ایک انداز آپ اس کو کوئی فینسیب نہ لیجیگا مردوں کے حوالے سے لیکن خاتون ایک زیادہ ڈیڈیکیٹڈ زیادہ سنسیریٹی کے ساتھ مینٹی بہت ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنے گھنٹے کام کر سکتے ہیں ازمہ بخاری صاحبہ نے بھی ایک شرمناک بات کی ہے حالانکہ ویسے وہ مجھے کبھی بھی ملی ہیں تو اچھے سے ملی ہیں اور ہمیشہ رسپیکٹ دی انہوں نے لیکن آج جو انہوں نے بات کی ہے یقینی طور پر وہ کنڈم میں مل بات ہے اور میں بلکل کھلے الفاظ میں ان کی مزمت کروں گی انہوں نے بہت ہی گھٹیا بات کی ہے تاریخ مطین صاحب آپ کو معلوم ہے ایک بہت ویل نون صحافی ہیں یوٹیوبر ہیں اور بہت ان کی فالوئنگ بھی ہے اکثر ہی ہم ٹویٹر پہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ازمہ بخاری صاحبہ سے ان کی نوک جھوک ہو چکی ہے اور اس دفعہ اسی طرح یہ جو امران خان صاحب کی وکیل کا معاملہ تھا اس پر جب یہ بات چی چل رہی تھی تو اس میں تاریخ مطین صاحب کا ایک ٹویٹ تھا کہ اس فضاء میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ریمن ڈیویس کا وکیل کون تھا تو ایکچولی وہ ریمن ڈیویس کا وکیل ظاہر ہے ازمہ بخاری صاحبہ کے والد تھے تو ناظرین جیسے کہ اسبینہ پاشا کشمار پاکستان کی سینئر اور بہادر خاتون ایکرز میں کیا جاتا ہے اور یہ اس ملک کے مقبول لیڈر امران خان کی حمایتی ہیں ان کے مطابق یہ امران خان کو ایک مخلص اور میبے وطن لیڈر تسلیم کرتی ہیں اس لیے یہ کئی بار خان صاحب کی حمایت کرنے کی وجہ سے پرشانی کے سامنا بھی کر چکی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی جورت کو اسلام یہ پھر بھی باز نہیں آتی ہیں اور جب بھی کوئی ان کے سامنے تحریک انصاف یا امران خان پر الزام تراشی کرتا ہے تو یہ ضرور اس کا مو بند کرتی ہیں جیسا کہ آج کی ویڈیو میں دیکھنے کو ملا عظم بخاری تقریباً ہر ایک انٹرویو میں پی ٹی آئی پر تنقید کرتی ہیں اور اس انٹرویو میں بھی انہوں نے امران خان کو برا بلا کہا لیکن اس بار سمینہ پاشا نے اسے آرے آتھو لیا اور اس کو مو توڑ جواب دیا لیٰذا آپ ناظرین آج کی گفتگو میں کس کے ساتھ اتفاہ کرتے ہیں ایک وینٹس آئی کی نپی رائے کا اضاف ضرور کریں